سمارٹ ٹی ایک سال بعد کہاں سٹینڈ کرتا ہوگا میں اپنی کچھ پرڈکشنز کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ ایک سال بعد ان میں سے کتنی پرڈکشنز صحیح ہوتی ہیں کتنی پرڈکشنز غلط ہوتی ہیں اب ایک سال بعد دیکھیں گے سب سے پہلے کپٹل سمارٹ ٹی ایک سال بعد جو سائٹ پر نیبر ہوت میں جو کام ہوگا سب سے پہلے ڈی ایچ اے فیز نائن افیشلی تب تک لانچ ہو چکا ہوگا جس کا سب سے زیادہ پوسٹیف امپیکٹ جو آئے شیلیس لاکھ روپے تھا چاس لاکھ پچھتر ہزار چون لاکھ اور پھر کلوسنگ ریٹ تھا باسٹر لاکھ روپیہ اور اب جو لیٹس ٹیٹ ہے سب سے پوسٹیف امپیکٹ جو گا ڈی ایچ اے کانے کے کپٹل سمارٹی پہ یہاں پہ تمام پروڈکشن ڈیورڈ ہو چکے ہوں گے تمام پلوٹس ڈیورڈ ہوں گے dha کو بھی اسی کمٹی دلیور کرنا ہے اس نے کپٹل سمارٹی کیا ہے یعنی hrl نے dha کو بھی اسی کمٹی دیزائن کیا ہے اس نے کپٹل سمارٹی پر دیزائن کیا ہے اور dha کی لینڈ جو وہ کپٹل سمارٹی پروائیٹ کر رہے ہیں تو اس کیس میں کپٹل سمارٹی کے پاس ایڈیٹ اڈوانٹی جو گا کپٹل سمارٹی میں جن انڈویجول کے پاس cash کی پروپرٹیز ہوں گی ڈیویلپٹ اور پوسیشنیبل ان پر بہت زیادہ positive impact آئے گا number one number two کہ DHA phase 9 کے آنے سے جیسے capital smarty کا interchange ہے جس کے لئے capital smarty کی already 12 billion rupees کی fees پہ ہو چکی ہے 60,000 پر کنال کے ساتھ سے capital smarty کے management as per day claim کہ ہم نے 12 عرب روپیہ government کو FWO کو اور NHA کو ہم نے pay کر دی ہے اس کے بننے کے بعد جو سب سے زیادہ positivity آئے گی وہ capital smarty کی site پہ آئے گی اس کے میں relation کرتا ہوں relate کرتا ہوں اس کو گلپا گرین سے گلپا گرینز میں جو فارموز لانچ ہوئے تھے چارٹ نال کے ان کے پرائز جاتی initial پرائز وہ 1.75 crore تھی جو 2011 میں سٹار مارکٹنگ کے درہو لانچ کے گئے تھے 2016 تک گلپا گرینز کا اپنا اسلامباد ایکسپس وے سے انٹرچنی نہیں تھا 2017 میں جب اسلامباد ہائی وے سیگرن فری ہوئی تھی تو گلپا گرینز کا اپنا انٹرچنج آیا تھا complete ہوا تھا اس کے بعد قائدازم بریج جو گلپا گرینز میں اندر جاتا ہے جو ایک نالا تھا بیچ میں بٹی ٹاؤن اور مین گلپا گرینز کا ذریعان میں وہ نالا بننے کے بعد وہاں پہ پلوٹس کے جو ریٹ تھے 2018 میں وہ 1.75 crore جس پہ مشکل سے پلوٹ پر پروفٹ تھا 10 سے 15 لاکھ روپیاں وہی فارموز جو ہے وہ آج کے ڈیٹ میں مارکٹ میں آپ کو 10 crore کی پرائز میں ملتا ہے یہ جو بڑا جم پایا تھا جیسے انٹرچنج بنا تھا گلپا گرینز کا اسلامباد ہائیوے پہ اس کے بعد 2020 میں اپنیٹ ہوا تھا اس کے بعد گلپا گرینز نے رات و رات پرائز میں 2x 3x یا 2x 4x 3x جمپ لیا تھا یہ پوزیٹیف اپیکٹ آیا تھا کیونکہ پبلک کی ایکسس میں آگیا تھا یعنی کہ اسلامباد ہائیوے پر ٹیلی کی ایک لاکھ گاڑی گزرتی ہے تو ایک لاکھ گاڑی میں سے پہلے 0.11% بھی لوگ نہیں ٹیول کر سکتے گلپا گرینز کے اندر تو برینڈ کے ویرنیس ہی تھی برینڈ کی لوکیشن کے نہیں پتا تھا تو زیرشی بات ہے جب وہ اوپن ہوا تو اٹلیس 5% 6% یا 10% لوگوں نے وزیٹ کرنا شروع کیا جس سے فوٹ فال زیادہ ہوا فوٹ فال زیادہ ہو تو دیمانڈ زیادہ ہوئی اور دیمانڈ زیادہ ہوئی تو پرائزز زیادہ ہوئی یہ ہے گلپا گرینز کی ہسٹری اگر ہم کیپٹل سمارٹیو دیکھتے ہیں تو اٹلیس موٹر وی سے دن کی ڈھائی لاک گاڑی گزرتی ہے ڈھائی لاک گاڑی جب یہاں سے گزرے گی تو ان اینی کیس گاڑیوں نے کہیں نہیں کہیں سٹے کرنا ہوتا ہے موٹر وی پہ ابھی کیامو توم جو فیمس ہے بھیرا اس کے لئے پیچھے آتا ہے کلر کا ہار اس کے لئے پیچھ میں کوئی ایسے ریسٹ ایریا نہیں ہے جہاں پہ لوگ رکھ سکیں اور وہاں پہ آپ کی فوڈ آٹلیٹس ہوں یا اس لئے آپ کا ریسٹ ایریا ہو ایسے جگہ نہیں بنی ہوئی کیپٹل سمارٹ اگر انٹرچینڈ کیانے سے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ کیپٹل سمارٹ کی پرمیسز ہوں گی جو کے لئے سال ریٹ سال میں مکمل ہو جگہ انٹرچینڈ ان پرمیسز میں زائے سی بات ہائی ریس کمرشل بھی ہوں گے وہاں پہ ریسٹ ایریا ہوں گے وہاں پہ فوڈ چینز بھی ہوں گے ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ فوٹ فال ڈھائی لاک میں سے میں اگر کاؤنٹ کروں کہ آپ کا ٹین پرسنٹ بھی آتا ہے دن کی پچیس ہزار گاڑی گزر بنتی ہے اور پچیس ہزار گاڑی میں اگر میں پرک ریڈی دو بندے لگا ہوں تو آپ کے بنتا ہے پانچ ہزار کا نمبر پانچ ہزار بندہ اگر سے ڈیلی کا فوٹ فال آئے گا کیپٹل سمارٹری کے سائٹ پہ تو ڈیویلپ پلوٹس ہوں گے پوزیشنبل پلوٹس ہوں گے تو ریٹس میں جمچ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا پہلا ریزن ڈی ایچ اے نائن دوسرا ریزن موٹر وے انٹرچینگ اور تیسرا ریزن جو کپٹل سمارٹری کے پاس ہے جو سب سے سٹرونگ ہولڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ایٹلیس چار سے پانچ سال میں کوئی اور دوسرا انٹرچینگ موٹر وے پر نہیں آئے گا بلو ورڈ سٹی کے جو میمبرز ہیں وہ لاکھوں میں ہیں دی ایچ اے کے جو میمبرز ہوں گے وہ بھی ہزاروں میں ہوں گے جب وہ یہ انٹرچینگ یوز کریں گے یہ بھی ہو چکا ہے جوائنٹ پینچر ہو چکا ہے بٹوین بلو ورڈ سٹی بڑے گی تو جن میمبرز کی پاس پڑے ہوں گے یہاں پہ ان کو بہت زیادہ بینیفید ہوگا ان پر ان کو بہت اچھا ریٹرن انڈیسمنٹ ملے گا پلس آپ کی جو پلوڈز کی پرائزز ہیں وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں گی یا زیادہ ہو جائیں گی اس سے کیونکہ وہاں اس وقت جو ہے وہ کوئی ایس ایس پرڈکٹنے انسٹالمنٹ اویلیبل نہیں ہوگی تمام پرڈکٹس کیش پر ہوں گی تو کیش کی پرڈکٹ آپ کو بتا ہے کہ پہلے آگر آج پچاس لاکھ ہے مارکریٹ میں اس گلی میں اگر پلوٹ کوئی کس گلی میں پلوٹ ہے فر انسٹس ایک گلی میں پلوٹ ہے پچاس لاکھ پانچ مللا وہاں پر گلی کے اندر کو پلوٹ پچپن لاکھ بک جاتا ہے تو مارکریٹ ریٹ پچپن لاکھ سیٹ ہو جاتا ہے تو جو پچاس ایک کروڑ کا سفر ہوتا ہے اس میں صرف دس پندرہ پلوٹ بیس پلوٹ بکنے کے دیر ہوتی ہے پلوٹ کے ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں صرف اون مارکریٹ چل رہی ہے یعنی کہ لیٹس جی چالیس لاکھ کا پلوٹ ہے بیس لاکھ کا پلوٹ ہے تیس لاکھ کا پلوٹ ہے اس پر کہتے ہیں اتنا لاکھ اون ہے اتنا اون اتنا ڈیویلپنٹ چارجز تب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہر چیز نیٹ کیش پہ ہوگی اور نیٹ کیش پہ جب چیز ہوگی دوزاری سی بات ہے پرائسز میں 2,4,3,4 یا 5,4 کا فرق پڑے گا یہ کیپٹل سمارٹی میں ہوگا اس سے ایمورڈن بات یہ کیپٹل سمارٹی کے سائٹ میں فیوچر میں جا کے نیو ٹیک یونیسٹی جو ہے وہ اپریشنل ہو جائے گی یہ سال ڈیٹ سال میں نہیں ہوگی لیکن دو تین سال میں جب چار سال میں اپریشنل ہوگی اس سے بہت بڑا فٹ فال یہاں پہ آئے گا ایجوگیشن کے لحاظ سے جب وہ فٹ فال آئے گا تو ڈیفنیلی کیپٹل سمارٹی کی مارکٹ جو گی وہ اتنی زیادہ مینفیٹ میں ہوگی کیونکہ کیپٹل سمارٹی کے پاس انٹرچن کے ساتھ جب ہوگا بلکل آپ کا نیو ٹیک یونیسٹی ہیلتھ کے ڈسٹیک اور جو باقی یہاں پہ ہارلی سٹیٹ کلینک پر بنیں گے تو یہاں سے اس کو نمبر فائیو لیزن کہ پاکستان کی اسی فیصد آبادی نے کبھی دارال حکومت اسلامباد کی شکل دیکھنی ہے تو ان کو کیپٹل سمارٹی کے دونوں انٹرچنجے سے ایک جو بھی انٹرچنج اپروو ہو چکا ہے دوسرا جو اگر ڈی ایچے نائن بلو ویڈ سٹی اور کیپٹل سمارٹی کا انٹرچنج جائے گا دونوں انٹرچنجے سے گزر کے جانا پڑے گا تو سب سے پوزیف ایمپیکٹ جو لے گا کیپٹل سمارٹی لے گا کیونکہ اس کے پاس اس وقت زمین پہ آج کی ڈیٹ میں 43,224 کنال زمین ڈیلیورڈ ہے پوزیشن بلے ہیں اوٹ او 49 بلوکس 49 سیکٹرز کیپٹل سمارٹی کے 38 سیکٹر زمین پہ ڈیلیورڈ ہے ایک جس کرتے ہیں یہ ڈیریکٹر سیلز اور مارکٹی مجیون خان نے چیلنج کے طور پر کہا تھا کہ ہم نے یہ کیا ڈیلیورڈ آپ آکے اس کو ویریفائی کریں گوگل ارت پہ ویریفائی کریں آپ کو بتائیں گے ہم نے اتنے ایریا میں پوزیشن دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ نمبرز جو کوٹ کیے تھے وہ غلط نہیں تھے پھر 43,000 کنال ہر بندے کی ایکسس میں وہ گوگل ارت پہ بیٹھ کے آپ سکیل پکنے اور وہاں پہ پورا ویریفائی کر لیں کتنے ایکڑ زمین اگر آپ کو سکیل پکنے اگر آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے آپ کو دیگر نمبر برافتہ کریں اس کے ساتھ تماری ویب سائٹ ویڈرٹ کرنا مت بولیں www.makam solutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیس دو لائی کومنٹ اور چینل کو سبسکر کرنا مت بولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیتر کے لیے خدا حافظ سبسکر کرنا